اہم کبر دیں آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا اجلاس ہوا ہے جس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جلاس ہوا ہے جس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی سے متعلق صورتحال سمیت پاک فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے باتچیت بھی کی گئی ہے اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندے دشان شمسی سے دشان شمسی بزید اپڈیٹ کیجئے گا اور مزید کی نمور پر باتچیت کی گئی ہے جی بلکل آرمی کی جنرل سامر چاوید باجرہ کی زیرے صدارت کو سمانڈر کانٹنس سائیدات ہوا ہے جس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی سے متعلق صورتحال اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ چاریوں کا جہزہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح جو آپریشن دادل پسار چاری ہے اس نے اب تک ہونے والی پیشہ ورگی تکیلی غور کیا گیا ہے آج کے جلاس میں خصوصی طور پر بات کی جاپوس کل دوسرین زیادت کو سزائے موت لیے جانے کے معاملے پر بھی غور کیا گیا ہے اور آج کے جادت نے اس بات پر فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کے ریاست کے رشنوں کے خلاف کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی اور اس فورس مانڈر کا کہنا تھا کہ کل بوشن جادت کے معاملے پر کسی بھی قسم کا سکرمائز جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے اجراد میں تو فیلی طور پر اس وقت جو ملک میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے اس کے حوالے سے جو اس گماعت کیے گئے ہیں آج کے لئے وہ آگاہ کیا گیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی جانت سے ٹھیکٹ جلی کے خلاف اب تک حاصل ہونے والے ایڈاپ پر مکمل سمنان کا ادھار کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی اندرونی بیرونی سیکیورٹی صورت حل سامیت پاک افواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نوائندے دشان شمسی بہت شکریہ آپ کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورت حل سمیت پاک افواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت یہ کانفرنس جاری ہے جس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پاک افواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی صدارت میں یہ کانفرنس جاری ہے جس میں ملکی اندرونی کے ساتھ ساتھ بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت پاک افواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے اس کانفرنس کے اندر ملکی اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر جائزہ لیا گیا ہے جبکہ بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی زیرہ سزارت کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت پاک افواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے